بچوں جس طرح میں نے ابھی پہلے لیکچر میں آپ کے عرض کیا تھا کہ حضرت محانی، فیض احمد فیض اور احمد انقاسمی ایک بقریباً قبیلے کے افلاد ہیں شائر ہونے کے ناتے بھی اور آزازی پسند ہونے کے ناتے بھی حضرت محانی کی طوری آپ کو تقشیل لکھا دی گئی سمجھا دی گئی نور صاحب کے تیار ہو جائیں گے خاص طور پر حضرت محانی کی دوسری غضر کا جو مزاج ہے وہ بہو وہی مزاج فیض احمد فیض کے ہاں ہے فرق اتنا یہ ہے کہ فیض کا نام پاکستان دنے کے بعد خاص طور پر اس لئے مشہور ہوا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ غریب عوام کے حق میں آواز اٹھائی سرمایہ ذارہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ذارے کھوک برانوں کو بھی ڈلکا رہا جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان پر بھوٹا مقدمہ چلایا گیا ان کو جیل بھیجا گیا بلکہ ان کو مرک بجرد ہونا پڑا چنانچہ یہ دونوں غضر میں اسی دور کی جانتگار ہیں اور یہ میں نے اس کے تاروح میں لکھا دیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا یہ تاروح آپ ایک بھی سکتے ہیں اب ہم فیض سے شروع کرتے ہیں فیض کی غضر نمبر ایک شیر نمبر ایک لیکن اس سے پہلے نمبر سلطان یہ دیکھئے یہ سامنے غضر نمبر ایک کے آگے میں نے بریکش میں تاروح دکھایا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے سرخیر سرخیر کا مذہب سرداد جدید شاعری کے باکمال انقلابی شاعر جن کی غضروں میں روایت کی چاشنی مٹھاس اور ظلم و جبر کے خلاب دبانگ بہت تیز اونچی آواز کو کہتے ہیں بلند آواز بلند کی سنائی دیتی ہے حسن و عشق مضامین بھی بیان کیے ہیں کیونکہ پرانی غضر نوائیتی انداز میں لکھتے ہیں روایت کا محبوب مجازی سے لیکن ان کے پیش نظر مظلوم آوام اور ان کا اپنا نظر انقلاب بھی ہے جو میں نے ابھی ارز کیا کہ وہ انقلابی تحریک ترکی پسند تحریک سے تعلق رکھتے تھے جو غریبوں کی آواز بلند کرتی تھی لہٰذا اس شعر میں جب آپ پڑھیں گے مظلوموں کی آہوزاری ظالموں کے خلاف آواز اور کہیں کہیں محبوب کے لیے نظر آئے گا چنانچہ ہم پہلا شعر شروع کرتے ہیں آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے شعر نے انہیں دکھا ہوا ہے پہلی غضر فیض کی پہلا شعر نہ گماؤو جو زیادہ تڑپاتا ہے انسان کو جگل جسم میں لگ جائے گواہو ناوک کے نین کش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا ہم نے تو پہلے ہی اپنے دل کے ٹکرے 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 یعنی تم پر قربان کر دیا ہے اپنے آپ کو لہذا تو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں ہاں اگر ظلم کرنا چاہتے ہیں تو بچا کے رکھو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان پر استعمال کر لینا ہے یہ دیکھئے دوسرا نصرہ کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے دار دار اٹھا دیا ہم نے تو اپنے جسم کو اپنی جان کو اپنا سب کچھ تن مندھن قربان کر دیا ہے اپنے نظریے پر اپنے محبوب پر سلیج دیکھئے درہ مشکل شعر ہے اس تارے میں باز کی گئی ہے چھپا کر کہ محبوب اور یہاں مراد ہے ظالم کہ ظلم سہتے سہتے اپنا سب کچھ ہم گھوا چکے ہیں مزید ظلم مت کرو جو پتھر بچے ہیں مارنے کے لیے ظلم کرنے والے آلاف سمیٹ رکھو چھپا لو روک لو ہاتھ پھر کام آئیں گے کیونکہ یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے بعد ہم جیسے اور برباد ہاتھ بھی لوگ آئیں گے یعنی عاشق لوگ آئیں گے یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے یہ سلسلہ رکھے گا نہیں اس وقت تم اپنے دل کی تصدیقہ لینا ہم نے تو اپنا سب کچھ گربان کر دیا شیر کے حوالے دیکھئے اسی طرح کی شائرینے سے بھی ہیں پہلا حوالہ دیکھئے خنجر سے کرو بات نہ ترواز سے پوچھو میں قتل ہوا کیسے یہ میرے یار سے پوچھو بڑا اچھا شیر ہے اسی دور پر اسی انداز کا شیر ہے جو بھی آپ نے پڑھا دوسرا شیر بھی حوالے میں آپ دیکھ سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مٹ گئے تو پرسشیں نام و نشان ہیں اب داک کا شیر ہے وہ دل کہاں ہے اب وہ طبیعت کہاں ہے جب سب کچھ برباد ہو گیا تو اب کیا دھونتے ہو غالب کا بھی ایک شیر آپ نے سنوڑا ہے سنوڑکھا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریدتے ہو جو اب راک جس تجو کیا ہے وہی انداز یہ ہے اگلا شیر دیکھئے عمر پر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن قاسمی کا شیر ہے حمد بن قاسمی عمر پر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ لگ بات کے دفنائیں گے عزاز کے ساتھ واہ 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 بعد میں بے شک عزت کے ساتھ پیش آئیں گے لیکن زندگی میں ضرم کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا اور ہم ظالموں کے ساتھ لڑتے ہو جا رہے اسی خضر کا دوسرا شیر مفہوم اسی انداز کا ہے میرے چارہ گر چارہ گر دوست کو کہتے ہیں جو آپ کو خوشی کہنا جو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے آپ کے دکھ بانتا ہے کوئی نوید ہو اسے خوش خبری سنا دو صفح دشمنہ ہمارے دشمنوں کو بھی خبر کر دو اطلاع دے دو جب انسان دندہ ہوتا ہے تو اسی دو طلاع کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو اسے پیار کرتے ہیں اور ایک دو وہ کے جو اس کی مخاطفت کرتے ہیں دونوں کو خبر کر دو کہ آج ہم مر کر ایک بہت بڑا کارنامان جان دے رہے ہیں جس کا احساس تمہیں بعد میں ہوگا وہ جو قرص رکھتے تھے جان پر دکھ لیجئے وہ جو قرص رکھتے تھے جان پر وہ ذمہ داری جو ہم نے اٹھائی تھی کہ ہم پورا کریں گے مشل کی خاطر جان دے کر رہیں گے جان پر وہ حساب آ چکا دیا آج ہم نے وہ اپنا حساب بے با کر دیا یعنی اس مقصد کے لیے ہم نے اپنی جان دے دی فریج دیکھئے میرے حاسبین یعنی میرے دشمن اور دوسرے میرے چاہنے والے دونوں کو خوش خبری دو کہ ہم نے جو وہ فرداری کا احد کیا تھا کس سے احد کیا تھا غزر کے اطباع سے محبوب کے ساتھ اور ویسے نظریہ کے ساتھ اپنے نشن کے ساتھ اپنی تحریک جدید نظریہ تحریک کے ساتھ جو احد کیا تھا وہ آخر درد تک ہم اس پر کائن رہے جان دے ڈالی جو انہوں کے لیے جو اپنوں کے لیے تو باعث سے فخر ہو گئی جو میرے دوست ہیں وہ تو اس پر میرے فخر کریں گے کہ میں ہمارا ساتھی کامیاب ہوا اور مخالفین کے لیے خوشی کا باعث ہو گی کہ میں ان کے لیے رکاوٹ تھا جو آج دور ہو گئے ختم ہو گئے یعنی میرے مخالفین اس لیے خوش ہوں گے کہ مجھ سے جان چھوٹی اور میرے اپنے اس لیے خوش ہوں گے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے دوست نے جان دی وہ مقصد واقعی کا محاب تھا اور اس میں دونوں کو فخر حاصل ہو گا دوستوں کو فخر حاصل ہو گا مخالفین کو خوشی یعنی ہم نے مر کر دونوں کو رازی کر دیا شیر دیکھئے اسی حوالے میں دوسری غزر کا پہلی غزر کے دوسرے شیر کا جو بھی پڑھی ہے حوالہ دیکھئے اب رہے چین سے بے درز زمانے والے جہے دونے ہم پر ظلم کی آرام سے سویں سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے کیونکہ ہم وہ تھے جو سوتوں کو جگا رہے تھے اب ہمارے بعد شاید کوئی آئے انہیں پریشان ہونے کے ذرست نہیں ہے اگلا شیر دیکھئے اسی حوالے میں کھیل کوئی عمر کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے جان پر قربان کر دیا لیکن ہم پیچھے نہیں آٹے قالد کا یہ شیر دیکھئے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا عاشق یہی کہا کرتے ہیں کہ جان اگر قربان کر دی تو پھر کیا بات ہے یہ جان تو اصل میں بنی اس مقصد کے لیے تھی اور فیض کی جان اس کے عوام ہیں جو مزدون ہیں یا ان کا نظریہ ہے جس پر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تیسرا شیر دیکھئے غزر کا طرح مشکل ہے اسے بھی غور سے پڑھ لیجئے کج میں نے چہرہ جبیں میں نے ماتھا کلو کج جبیں پہ سرے کفن آپ کو بتا ہے جب کفن پہنایا جاتا ہے تو چہرے کے اوپر سے ذرا سا کفن ہٹا دیا جاتا ہے پہرہ کر دیا جاتا ہے کپڑا اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے دیکھ رہے ہیں اس کے جبیں ماتھے کو دیکھ لیں کہ مرزا کون ہے تو ہم بھی اسی طرح شہید وفا ہیں کفن پہن کر ہم لیٹے ہیں آخری سفر پہ جانے والے ہیں جاؤ کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتل لوگوں کو مانگ بلاو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے ظلم کر کے موز کے کھاٹ ہوتا رہا ہے آؤ آج آ کر دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پر وہی بانکپن یہ دیکھئے بانکپن ایک لفظ ہے آپ خوبصورتی حسن جیسے آپ نور کہتے ہیں مرنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے پسے مرنے کے بعد ہمارے چہرے پر ہمارے عشقی کامیابی کا نور ہے وہ آ کر دیکھیں کہ ہم نے خوف سے جان نہیں دی بلکہ فخر سے اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر وہ سکون موجود ہے سریع دیکھئے میں ایک سچا عاشق یعنی انقلابی پروانہ جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجب سا سکون اور کامیابی کا نور ہوتا ہے جسے اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کر لیں گے یہ دعویٰ ہم نے مرنے کے بعد ثابت کر دکھایا ہے آؤ دیکھو ہمارے چہرے پر وہی سکون ہے جو ایک شہید کے چہرے پر ہوتا ہے حوالے دیکھئے بہت مشکل ہے پہلا حوالہ اس شہر کے لیے تیسرے شہر کے لیے مطعہ لہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے ہم سے اگر ہمارا کلم وہ لکھنے کے لیے جو تحریر کے لیے پابندی لگا دی تھی اگر وہ چھین لی ہے لکھنے کی ہماری طاقت تو کوئی بات نہیں کہ خون جلد میں ڈبوئی ہیں انگلیا میں نے ہم نے کام ختم نہیں کیا بلکہ ہم نے انقلاب کے خاصر اپنے آپ کو خون میں نہار دیا ہے ہم خون میں نہلا کر بھی آزادی کی جنگ لڑیں گے اس کے دو شہر آوہ بکھی آگے غزر نمبر ایک ابھی پڑھ رہے ہیں آپ شہر نمبر ٹی میں بکھا رہا ہوں اس کا حوالہ دیکھئے ایک شہر دکھایا دوسرا یہ ہے جس دھش سے کوئی مقتر میں گیا وہ شان سلامت رہ دی ہے یہ فیض کی دوسری غزر کا بھی شہر ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں شہر نمبر چار دیکھئے غزر کا اور یہ امپورٹنٹ شہر غزروں میں سے ہے تھوڑا سا مشکل ہے یہ اس دور کی یادگار ہے کہ جب فیض کو جیل میں ڈال کر حاکموں نے جھوٹے مقدمے میں اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ اپنے حق میں کچھ کہہ سکے اور آخری کار جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو جیل میں قیس کی سزا سنا دی بلکہ پھانسی کی سزا سنا دی جو بعد میں معاف کر دی گئی تھی محبوب غزر کے اطبال سے مطلب غزر ظالم حکمران جیسے محبوب ظالم ہوتا ہے حکمران بھی ظالم ہے کہ صرف ایک حکم ہے کہ قتل کر ڈالو یعنی مجھے مٹا دو مجھ سے مراد انقلاب دی آواز اٹھانے والے مخالفین جو ظالموں کے خلاف اٹھتے ہیں ان کو مٹا دو جب ہم مظلوم جبکہ ہم یعنی خود کو کہہ رہے ہیں صرف یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے اچھا سن نہیں سکتے تو یہ موقع ضرور دیا جائے کہ ہم لکھ کر حالِ ظاہر بیان کریں لیکن ہماری طور سے یہ جو خاص کی گئی مگر ہمارا لکھا بھی بغیر پڑھے مٹا دیا گیا اب بتائیے ہم کس کے حق میں اور کس کے خلاف جاتے ہیں ساف مانگیں یہ شعر اور بھی انداز میں لکھے گئے ہیں تو میں نے تین شعر لکھائیں ہیں حوالے کے طور پر اسی انداز کے کہ بات قدمی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ حضر شہر زفر کی حضر کا شعر ہے بات قدمی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسے ہے حالات ایسے نہیں تھے جو انہیں اب بنا دی ہیں اگلا شعر دیکھئے حوالے کے طور پر شعر نمبر چار کے لیے یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفر میں یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفر میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میرے میں اگر چاہوں بھی تو تمہارے خلاف میں بات نہیں کہہ سکتا کیوں کہ زبان کار دی جاتی یہ شعر دیکھئے بڑا خوبصورت ہے نہ نہ آہ کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے نہ آہ کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھڑ کر مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے یہ بھی اسی دور کی شاعری ہے انقلابی انداز میں بات کہہ دیکھ اس غزر کا پانچوں شعر یعنی آخری شعر ہے اس میں مقتہ نہیں ہے لیکن آخری شعر ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حمد اور ہماری طاقت کا دشمن کیا اندازہ لگائے گا ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جو رکے تو کوہ گران تھے ہم کوہ گران بھاری پتھر بھاری چٹان جو گھڑیاؤں کا جو سمندر کا رخ موڑ دیتی ہے اس کو چٹان کو کوہ گران کہتے ہیں جو رکے تو کوہ گران تھے ہم ہم ٹڑے نہیں نہ کوئی ہمیں گرا سکا جو چلے تو ساں سے گزر گئے اور جب اس کافڑے ازادی پر چلے تو اپنی جان کی پرواہ بھی ہم نے نہیں کی رہے یار دیلیار محبوب کی راستہ لفظیمان میں محبوب کا راستہ محبوب کی محبت کا راستہ لیکن سلمک ہے اپنے نظریہ کا اپنے نشن کا راستہ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا کہ آج ہم اس دنیا میں نہیں ہیں چلے جائیں گے لیکن ہمارے بعد لوگ صدیوں یاد رکھیں گے کہ واقعی راہ عشق پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں یہ فقریہ انداز کا شعر ہے اور یہ اس دور کا مشہور شعر تھا سلیس دیکھئے کہ جذبہ عشق ہو یا اپنے نظریہ سے لگاؤ ہم نے یعنی عاشق نے شعر نے یہ تعلق لبھا کر دکھا دیا کہ ہم پہاڑوں کا عظم رکھتے ہوئے جان کی پروانہ کی بلکہ اپنے ہر قدم سے گویا راہ عشق کو یعنی راہ انقراب کو چار چاند لگا دیئے اور آخر کامیاب ہوئے یعنی کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھیں گے جان قربان کر دی حوالے دیکھئے ایسی غزوالل شعر نمبر پانچ کے لئے حوالہ نمبر ایک خون زل دے کے مکھا رہیں گے رخ برگ گلاب یہ بڑا امپورٹن شعر ہے آپ کو اکثر سننے میں آتا ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے یہ قسم دو نکتے اگلا حوالہ دیکھئے ایسی شعر کے لئے پانچ نمبر قدر کر ہماری قدر کر ہماری اے زمین چمن کہ ہم نے تجھے آسمان کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا شعر ہے اور یہ شعر تو آپ کو پتا ہے کہ ہم مخالفت سے گھبرانے والے نہیں ہیں کیونکہ اب جانتے ہیں جتنی مخالفت ہوگی اتنی کامیادی ملے گی شعر اقبال کاشمیری کا ہے ادامہ اقبال کا نہیں ہے یاد رکھیے ان کا نام دی اقبال کاشمیری تھا کہ تُن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرانے والے عقاب سیالکوٹ کے یہ اشارت ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے گویا یہ پانچویں شعر کے لیے تینوں شعر آپ دیکھ سکتی ہیں پہلی غزت تمام ہوئی اب فیض کی دوسری غزت کا آغاز کیا جاتا ہے